ملک بہرین کے بارے میں تو سب باہو بھی واقف ہوں گے وہ اسلامی ملک جو تیل جیسی نعمت سے مالا مال ہے لیکن اس کے اپنے زخائر بہت کم ہے آج اس ملک کی ہسٹری کے بارے میں اور کچھ حقائق کے بارے میں جانیں گے میں ہوں خولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹار جانک لفظ بہر کے معنی ہے سمندر اور بہرین مجموعہ ہے دو الفاظ یعنی دو سمندر بہرین ایک چھوٹی عرب ریاست ہے جو کہ خلیج فارس یا پرشین گلف کے جنوب مغربی ساحل پر واقع ہے اس کے پروسی ممالک میں ایک طرف سعودی عرب ہے تو ایک طرف قطر ہے سعودی عرب سے یہ ایک پل کے ذریعے منسلک ہے بہرین کی تاریخ کم از کم پانچ ہزار سال پرانی ہے جزیرہ بہرین غالباً سمریوں نے آباد کیا تھا دو ہزار سال قبل مسیح یہ دلمون کے نام سے جانا جاتا تھا ابتدا میں یہاں دلمون تہذیب کے باشندے رہتے تھے پھر تلوس نسل کے لوگ اور پھر اوال نسل کے باشندے یہاں آ کر آباد ہو گئے اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیر تسلط رہا جن میں ایرانی، فارسی اور پرتگالی شامل تھے تین قبل مسیح سے چھے قبل مسیح تک بہرین پر باری باری جن میں بابلیوں، یونانیوں، فارسیوں اور پرتگالیوں نے قبضہ کر رکھا تھا یونانی اس جزیرے کو ٹائلوس کے نام سے جانتے تھے یہاں پر اسلام حجرت کے ساتویں سال داخل ہوا اور ابتدائی اسلامی دور میں اس جزیرے کو اول کے نام سے جانا جاتا تھا اسلام کی آمد کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاسر کو یہاں کا گورنر مقرر کر کے بھیجا اس گورنر کی وفات کے بعد اگلے گورنر ابو ہو رہا تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مقرر کیا تھا حکمران احمد بن خلیفہ نے سترہ سو تریاسی میں فارسیوں سے اس کا کنٹرول حاصل کیا اور اس کی اولاد آج تک اس ملک کی قیادت کر رہی ہے بہرین نے پندرہ اگست انیس سو اکتر کو آزادی حاصل کی اور آزادی کے بعد اس قوم کی تعمیر اور استحکام کا دور باقاعدہ شروع ہوا بہرین کو دو ہزار دو میں ایک آزاد ریاست کا اختیار ملا اور اس کا دار الحکومت مانامہ ہے بہرین پانچ ریجنز پر مشتمل ہے اور اس میں کل تیس جزائر ہیں جن میں سے دس جزیروں پر زندگی ممکن ہے اور جبکہ باقی جزائر سیرو تفریقی غر سے تعمیر کیے جا رہے ہیں بہرین کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور بہرین کی کل آبادی کا ستر فیصد مسلمان اور انتیس اشاریہ آٹھ فیصد دوسرے مزاہد پر مشتمل ہے جن میں عیسائی دس اشاریہ دو فیصد اور یہودی سفر اشاریہ دو فیصد ہے بہرین کی کرنسی اس وقت دنیا کی دوسری بڑی کرنسی ہے اور بہرینی کرنسی کو بہرینی دینار کہتے ہیں اس وقت ایک بہرینی دینار کی قیمت ہے جی چار سو انہتر پاکستانی روپے کے برابر بہرین کی قومی زبان عربی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فارسی اور اردو بھی بولی جاتی ہے تارکین وطن آبادی کا اس وقت بیس فیصد حصہ ہے جو کہ وہ بنیادی طور پر دیگر عرب ممالک سے آئے ہیں جبکہ ہندوستان پاکستان جنوب مشرق یورپ اور امریکہ سے بھی آئے ہیں لیکن غیر ملکی عمومی بہرینی معاشرے میں زم نہیں ہو پاتے لیکن اکثریت عارضی کارکنوں کی ہے اور اس طرح ایک یہ عارضی آبادی ہے بہرین کی ثقافت خلیج میں اپنے عرب پڑوسیوں سے کافی ملتی جلتی ہے اور زیادہ تر اس کے اسلامی ورثے پر ہی مبنی ہے بہرین کا پاسپورٹ دنیا میں اس وقت چونسٹھوے نمبر پر ہے اور بہرین کے پاسپورٹ رکھنے والے کل بیاسی مقامات پر داخل ہو سکتے ہیں یا تو بغیر ویزا کے یا آمد پر ویزا کے ذریعے جا سکتے ہیں بہرین میں تیل انیس سو دو میں دریافت ہوا تھا لیکن انیس سو تیس کی دہائی تک اس کی کھدائی کا کام سجید کی سے شروع نہیں ہوا تھا انیس سو ستر اور انیس کی دہائی میں تیل کی قیمتوں میں مصبت اضافہ دیکھا گیا جس سے معیشت کو کافی فائدہ پہنچا اور پاکستان کا اس وقت میاری وقت بہرین سے دو گھنٹے آگے ہیں پاکستان سے بہرین تک کا سفر چار گھنٹے میں تے ہوتا ہے اور بہرین نے دو ہزار سترہ میں پاکستانیوں کو ای ویزا جاری کیا تھا اور اس کے بعد اب آپ کو سفارت خانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہرین وہ واحد ملک ہے جو بہرین ملک کی خدمت کرنے والوں کو قومیت کا حق بھی دیتا ہے جو لوگ قومی محکمے میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہ آسانی سے شہریت حاصل کر سکتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے پاکستانیوں کی اکثریت پولس ڈیپارٹمنٹ میں درخواستیں بھی دیتی ہیں پاکستانیوں کی اکثریت بہرین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس میں آج بھی کام کر رہی ہے پاکستانی فوج سے منسلک ادارہ فوجی فاؤنڈیشن اور پاکستان بہریا سے منسلک ادارہ بہریا فاؤنڈیشن بھی پاکستانی فوجیوں کو بہرین نیشنل گارڈ کے لیے بھرتی کر رہے ہیں وال سٹریٹ جنرل کے ایک اندازے کے مطابق پاکستانی بہرین کی پچیس ہزار مشتمل پولس فورس میں کم از کم سات ہزار کا حصہ ڈالتے ہیں اور مجموعی طور پر تقریباً دس ہزار پاکستانی بہرین کی مختلف سیکیورٹی فورسز میں اس وقت اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستانی فوج اور بہرین نیشنل گارڈ بھی مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ تھا ایک اسلامی ملک جو کہ ایک امیر ملک ہے رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے لیکن تیل کی دولت سے مالا مال ہے اسی طرح پاکستان کے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں وسائل دیئے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا وہ دن کب آتا ہے کہ جب اس کی حکومت اس کے وسائل کو بروے کار لائے گی اور ایک عام شہری کو بھی فائدہ پہنچے گا یہ تھی ہماری بہرین سے ریلیٹر ہسٹری امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹار جائنے کو لائک اور سبسکرائب کریں تھانکیو اللہ حافظ